بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمراء خان صاحب کے اور سابقہ خاتونے وال بشرف بی بی صاحبہ کے مختلف کیسز کی سماعت اسلامباد میں ہے سائفر کیس جس میں ٹرائل جو ہے جیل کے اندر چل رہا ہے گواہوں کے بیانات کلم بند کرنے کے حوالے سے آئے ڈیٹ مقتص کی گئی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر چلان جمع ہوا کوپییں تقسیم ہوئیں فرد جرم جس کے اندر جو لیگل ریکوائرمنٹ تھی کوئی کسی ڈیٹ کیو پر وہ پوری نہیں کی گئی اور گواہوں کے بیانات کلم بند کرنے کے حوالے سے ڈیٹ مقتص کر دی گئی ہے بات ہی ہے کہ ایک طرف زمانت جو ہے وہ پہلے ٹرائل کورٹ سے جلدی ریسائیڈ نہیں ہوتی وہاں پر ڈیلے کیا جاتا ہے اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کے اندر زمانت کیو پر ڈیلے کیا جاتا ہے اور دوسری طرف تو شکانہ کیس کی طرح جس ٹرائل کو بھی دوڑے لگی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا تھا جس میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اوپن ٹرائل کیا جائے ان کیمرہ پروسیڈنگز نہیں کی جا سکتی لوئرز کو صاحبیوں کو عام پبلک کو اجازت ہونی چاہیے وہ دیکھیں کیسے گواہ جو ہیں گواہی دے رہے ہیں کیسے ٹرائل جو ہے وہ کنڈکٹ ہو رہا ہے عدالت کو دیکھیں جج صاحب کیسے جو ہیں وہ کیس کو دیکھ رہے ہیں چلا رہے ہیں ان کیمرہ پروسیڈنگز نہیں کی جا سکتی اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی کہا ہوا تھا کہ اس ٹرائل کو روکا جائے جو جیل کے اندر عدالت شفٹ کی گئی ہے اس نوٹیفکیشن کو قلطم قرار دیے جائے اور ساتھ مقدمے کو خارج کرنے کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی لیکن تمام جو درخواستیں ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے خارج تو ہو گئی لیکن ٹرائل کے اندر ہم نے یہ درخواست دی تھی کہ جب تک ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک جو ہے اس ٹرائل کو روکا جائے کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ چل بھی سکتا ہے یا نہیں چل سکتا اس میں تو انٹرہ کورٹ اپیل میں چلے گئے ہیں جو درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ سے خارج ہوئی تھی لیکن نیچے والے جیج صاحب روک نہیں رہے وہ کہتے ہیں جی کہ ٹرائل جو ہے وہ کنکلوٹ کرنا ہے جو بیل عمرہ خان صاحب کی خارج ہوئی اس کو تو سپریم کورٹ میں لے جانے کا پرام بنایا گیا ہے اور جو ساتھ ساتھ دیگر کیسز ہیں جو لگے ہوئے ہیں ان میں مختلف عمرہ خان صاحب کی جو بیلز اسلامباد سے جو ہیں وہ نیچے ٹرائل کورٹ سے خارج ہوئی تھی ان کو تمام آرڈرز کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلیج کیا گیا تھا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے تمام بیلز کو بحال کیا تھا اس وجہ سے خارج ہوئی تھی کہ عمرہ خان صاحب عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے جی عمرہ خان صاحب جیل میں آپ کی کسٹڈی میں عدالت نے حکم دینا تھا انتظامیہ نے سیکیورٹی کے انتظامات کرنے تھے اور انہیں پیش کرنا تھا ایسا پروسس نہیں کیا گیا ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آج لگائی جا سکتی لیکن ایسا پروسس نہیں کیا گیا اور بلا وجہ زمانتے خارج کر دی گئے وہ کیسز لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بی بی صاحبہ تین مختلف کیسز میں پیش ہوں گی نمبر ون ایک کیس جو کہ توشہ خانہ کیس کے ریلیٹڈ یہ ایک ایف ای آر درج کی گئی ہے ایک بوگر جھوٹی اس میں وہ پیش ہوں گی آپ یہ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس کے ریلیٹڈ تین کاروائیاں چلائی گئی ہیں نمبر ون الیکشن کمیشن نے ایک کمپلینٹ فائل کی تھی جس میں ایک خان صاحب کو سزا ہوئی نمبر ٹو جو نیب کے اندر نوٹس روزانہ آئے ہوتے ہیں اور نمبر تھری یہ ایف ای آر درج کی تھی حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جرم کرتا ہے کوئی کسی حوالے سے کوئی اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک ایف ای آر یا ایک پروسیڈنگ چلائی جاتی ہے یوں نہیں ہوتا کہ ایک واقعہ کی اوپر یا ایک جرم کی اوپر یا ایک کوئی بھی ایسا کنڈکٹ کیا کہ آجس کی اوپر تین جگہوں کی اوپر مختلف کرمینل جو کروائیاں ہیں وہ چلائی جائیں لیکن یہاں پر تین مختلف پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہیں آجسہ یہ اس میں پیش ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ نیب القادر ٹرس کیس نیب تو شاکانہ کیس اس میں نیب جو ہے ہر دفعہ آ کر بیان دیتی ہے کہ ان کے ورنٹ موجود نہیں ہے اور بیل جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے تین دفعہ ایسا ہو چکا ہے جب گھر پہنچتے ہیں پھر نوٹس بیج دی جاتے ہیں اب لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ کہا کہ بی بی صاحبہ کے حوالے سے اگر انہیں گرفتاری مطلوب ہو تو یہ پہلے ہی یا کوٹ کو اعتماد ملیں یا پھر انہیں نوٹس بیجیں ایک پروپر ٹائم دیا جائے یہ نظیریں بھی پہلے موجود ہیں مریم نواز صاحبہ کو یہ اس طرح سے ملا ہے اس طرح کا آرڈر ان کے حق میں ہوا ہے کہ جس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ دس دن پہلے جو ہے وہ انفارم کیا جائے گا لیکن بی بی صاحبہ کا حوالے سے آرڈر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا لاسٹ ٹائم ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ بھی پروائیڈ کیے گئے لیکن فیصلہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دیا گیا اور جوں ہی وہ گھر پہنچنی اور فوراں تو باہر نوٹس ہو گئے یہ صرف علیہ کے جارہا ہے ان کو توڑا جائے ان کو پریشان کیے جائے ان کو عدالتوں میں بلائے جائے لیکن جو بھی کر لیں اسے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ سارے جو ہیں عمران خان صاحب ہوں یا ان کی فیملی ہوں سارے ڈٹکے کھڑیں ان کی بینوں کے حوالے سے بیسی طرح سے مختلف فی آز دی گئیں لیکن انہوں نے اپنے جو لیگل ان کی ریمیڈی تھی انہوں نے اویل کی انہوں نے بیلز کروائیں لیکن کسی طرح سے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ ایف ای آز کا سلسلہ وہ شروع کر دیں تو وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم پیچھے آٹ جاتے ہیں تو یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ میں انٹرا کوٹ اپی لگی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپن ٹرائل جیل کے اندر جو عدالت شفٹ کی گئی ہے اس نوٹیفکیشن کو کلازم قرار دینے کے حوالے سے ٹرائل روکنے کے حوالے سے وہ بھی لگی ہے جس میں سلمان عقم راجی صاحب پیش ہوں گے اور یہ کیسز ہیں دن میں دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس کیسز جو ہیں خان صاحب کے چل رہے ہیں اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دبائی بیٹ کے ہی بیل جو ہے وہ چار سو بیس سیکنڈ کے اندر دے دی جاتی ہے جی تینکیو